حیاء ایک خوبصورت حسن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تُو بے حیاء ہو جائے نا پھر تُو آزاد ہے پھر تُو جو مرضی کا اس لئے بزرگ جب کسی کو بے حیاء کہتے تھے نا اللہ حکمہ اور جب کسی کو کہتے تھے نا یہ بے حیاء ہے تو لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی کسی بات کر دی ہے لیکن ان کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بس بھئی اب اس کے ساتھ کوئی کلام کرنے کی ضرورت ہے اس کو اب اصلاح کی ضرورت نہیں یہ بے حیاء ہے کیا معنی کہ اب یہ جو اس کے دل میں آئے گا وہ کرے گا جو اس کی طبیعت چاہے گی وہ کرے گا اب یہ کسی پہلو بھی کابو آنے کو تیار ہے یہ بے حیاء ہوگی ہے بے حیائی بہت بڑا عیب ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل ازادی ہونی چاہیے ہمارا اپنا جسم ہے تو ہماری اپنی مرضی چلے گی آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو اپنی مرضی چونکوں چوراہوں میں کر رہے ہوتے ہیں جو مرضی گاند مند وہ جانور ہوتے ہیں جو نہ چونک دیکھتے ہیں نہ گلی دیکھتے ہیں نہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جگہ کونسی ہے وہ انسان ہے وہ جانور ہوتے ہیں اور جو کچھ انسان ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ پھر شرم حیاء بھی ہوتی ہے وہ چونکوں چوراہوں میں وہ حرکتیں ہیں اور وہ کام نہیں کرتے جو جانور کرتے ہیں ان کے لئے بڑے پردے ہوتے ہیں ان کے لئے بڑی باتیں ہوتی ہیں ان کے لئے بڑا کچھ ہوتا ہے جو بالکل ازاد ہو جائے کوئی پتا نہ ہو کس وقت کیا کہنا کیا کرنا ہے تو پھر وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے ہم آپ کو کیا دعوت دیں آپ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو اسلام کا انسانیت کے آنکھ میں بھی ٹھیک نہیں آپ تو وہ والی باتیں کر رہے ہیں جن کا انسانیت بھی تقاضی نہیں کرتی کہ یہ باتیں ہونے چاہیے لیکن ایک بات ہم ان لوگوں سے پریشان نہیں ہوتے کیوں سن لیں کوئی مایوسی نہیں ان کے اندر جتنا زور ہے وہ لگائیں یہ ملک بنا ہے رسول اللہ کے نام پہ یہ اللہ نے توفہ دیا ہے امت مسلمہ کو یہ نبی پاک کے نام پہ بنا ہے تو یہاں جنڈا بھی وہی والا بلاد ہونا ہے جو مدینے والے رسول کا جنڈا ہے اور یہاں وہی کام چلے گا جو نبی پاک نے بیان فرمایا تو اس طرح کئی لوگ آتے ہیں وہ شور شار کرتے ہیں چلے جاتے ہیں اتنے نا پریشان ہوا کریں بہت سارے لوگ تو بیچارے اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے اتنا ہم ان کو امیت دے دیں ان کا ذکر کریں ان کا نام لیں ان کی بات کریں وہ بیچارے اس قابل ہی نہیں ہیں مطلب آپ سٹیٹس ہی نہیں اتنے فارغ ہیں ہم کہ اب جو بندہ آئے گا کانی چڑے گا تو ہم چڑے جائیں گے اوہ بھائی اللہ کا فضل ہے الحمدللہ تعالی لوگوں نے بڑا شور کیا بڑے زمانے سے دنیا شور کر رہی ہے پر اللہ کے گھار مسجدیں بھری ہوئی ہیں مسجدیں بھری ہوئی ہیں ہماری بیٹیاں پڑھ دے کرتی ہیں پڑھ دے کو پسند کرتی ہیں وہ ہجاب میں رہتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا اصل حسن کیا ہے تو یہ پرابوگنڈا پرانا چلا آرہا ہے اس کا اللہ کے فضل سے امت مسلمہ پر نہ کبھی اثر ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے